شوال کی چودہ پندرہ اور سولہ تاریخ کو خاص سورہ رحمان کا وظیفہ کیا جاتا ہے جو تین دنوں میں حاجتوں کو اللہ کے کرم سے پورا کرتا ہے جب جب شوال کی چودہ پندرہ اور سولہ تاریخ آئے تو کوشش کر کے رات کو سونے سے پہلے سورہ رحمان نیم کرم دودھ پہ دم کر کے پی لیا کرو جیسے ہی وہ تم دودھ پی کے اپنی دعا مانگو گے تو اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری وہ دعا اسی پل قبول ہو جائے گی اگر کوئی بیماری تمہارے وجود میں ہوگی تو وہ اسی پل ختم ہو جائے گی نظر حسد کی وجہ سے اگر کسی بندش کا سامنا ہوگا تو اسی پل وہ بندش ٹوٹ جائے گی کامیابی میں اگر کوئی رکاوٹ ہے مجھے امید ہے جیسے ہی آپ چودہ پندرہ اور سولہ تاریخ کو سورہ رحمان دودھ پہ دم کر کے پییں گے تو آپ کو کامیابی اور کامرانی کے ساتھ غیبی رزق نصیب ہوگا تب ہی جتنا ہو سکے ان راتوں میں سورہ رحمان پڑھا کرو اللہ کے عبادت کیا کرو گناہوں سے دور رہا کرو دیکھنا تمہاری حاجتیں اللہ ان تین دنوں کے بیچ میں ہی قبول کر دے گا ایک اچھا نیک اور خاندانی رشتہ اگر آپ اپنے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی مہربانشائی ڈاٹ کم پہ آئیں اپنا فارم فل کر کے اپنے لیے اچھا رشتہ حاصل کریں اللہ کے کرم سے ہمارے پاس پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بھی مختلف مسلک اور مذہب کے لا تعداد اچھے رشتے موجود ہیں اگر آپ کی طلاق ہو گئی ہے اور پھر سے شادی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو ہمارے پاس کافی ایسے رشتے بھی موجود ہیں جو دوسری مرتبہ شادی کرنے کی خواہش مند ہیں تو آج ہی مہربانشائی ڈاٹ کم پہ آکے اپنا فارم فل کر کے اپنے لیے اچھا رشتہ آپ حاصل کر سکتے ہیں